حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے ساری زندگی توحید کی دعویٰ دی لوگوں کو اللہ بلایا لوگو یہ بت پرستی سے باز آ جاؤ یہ جو تم بتو کی عبادت کرتے ہو یہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں یہ تو خود سن نہیں سکتے ہیں اگر ان کے اوپر مکھی بیٹھ جائے اور مکھی ان سے کوئی چیز سلک کر لے تو یہ اس کو نہیں واپس کر سکتے ہیں تو یہ تمہیں نفع کیسے پہنچا سکتے ہیں نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی ایمان نہ لیا سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے حضرت لوت علیہ السلام کے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکمل طور پر ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تو اب یہ عظم کر لیا کہ اس بطن کو چھوڑ کر میں ایسی جگہ جاتا ہوں جہاں جا کر میں اللہ تعالیٰ کے عوامر پورے کروں گا کھل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکوں گا اب اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کی اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا آئی ابراہیم علیہ السلام تم اس عراق کو چھوڑ کر ملک شام میں چلے جاؤ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کے اندر چلے گئے اور ملک شام کے اندر جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی چھہاسی برس کی عمر ہو چکی تھی اس وقت تک کوئی اولاد نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ تعالیٰ مجھے نیک سال اولاد عطا فرما تو علماء نے لکھا ہے مفسرین نے لکھا ہے جب بھی انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اولاد کی چاہے بیٹا مانگے یا بیٹی مانگے اللہ تعالیٰ سے نیک مانگے میرے محترم عزیزو اگر اولاد نیک نہ ہو تو انسان کے لئے والد کے لئے سرد درد بن جاتی ہے اور نیک اولاد انسان کے لئے زندگی میں وہ اس کے لئے قوت بازو بنتی ہے اس کے برقلاف اگر اولاد نافرمان ہو ہر وقت والدین کی نافرمان ہے تو پھر وہ دنیا میں والدین کے لئے عذاب کا سبب بن جاتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی آئے اللہ تعالیٰ مجھے نیک سال بیٹا عطا فرما اللہ تعالیٰ نے فوراں دعا قبول کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آئے ابراہیم ہم تجھے خوش خبری دے رہے ہیں تجھے بیٹا بھی عطا کریں گے اور وہ حلیم المزاج ہوگا بردبار ہوگا سبر میں شکر میں دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکے گی دنیا کے سارے بچے مل کر اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکے گے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا اسماعیل علیہ السلام اس سے پہلے جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بڑا سخت امتیان آیا جی نمرود نے جب آگ کے اندر جانا وہ بھی بڑی بڑا سخت امتیان تھا اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے اب جب بیٹا ملا اور چھاسی برس کی عمر میں ملا اب حکم یہ ہوا کہ تم اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی حضرت حجرہ رضی اللہ عنہ کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ اور ان وادیے جی غیر رضی زر کے اندر چھوڑ کر آؤ جہاں نہ کوئی آبادی ہے نہ کوئی چشمہ ہے نہ ہی کوئی رہنے کے وہاں پر لوگ ہیں کچھ بھی نہیں ہے ایک چٹیل وادی ہے وہاں چھوڑ کر آؤ یہ بھی بڑا امتیان تھا کہ چھاسی برس کی عمر میں ایک بیٹا ملا پھول کتنا بیٹا ملا لیکن اب حکم یہ ہو رہا آئے آئی ابراہیم تم اس کو لے کر اور اس کی جی والدہ کو لے کر وادیے غیر رضی زرہ کے اندر چھوڑ کر آؤ جہاں کوئی پانی کا بندو پاس نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم پر بھی لبیک کا اور اپنے بیٹے اور اپنی گھر والی کو لے کر جی مکہ مکرمہ کے اندر جا کر جہاں پر بیت اللہ ہے اس کے پاس وہاں پر اس وقت کوئی عبادی نہیں تھی وہاں چھوڑ کر چلے آئے اب جب کبھی دل چاہتا تھا زیارت کرنے کے لیے تو شام سے صبح کے وقت چلتے تھے اور قیلولہ قیلولہ جا کر مکہ مکرمہ کے اندر کرتے تھے پھر شام کو دوبارہ کہاں آ جاتے تھے ملک شام کے اندر آ جاتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اب چلتے چلتے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جی تیرہ برس کی ہوئی اب حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے لگے جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے اور زیادہ اس کی محبت دل کے اندر اترتی جاتی ہے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس کی کوئی انتہا نہ رہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن رہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا میرے محترم عزیزوں محبت کے درجات ہوتے ہیں سب سے اعلیٰ درجہ محبت کا وہ خلط ہوتا ہے خلیل ہوتا ہے محبت کا پہلا درجہ تعلق ہے جیسے محب کا محبوب کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے یہ محبت کا پہلا درجہ ہے محبت کا دوسرا درجہ ارادت ہے جس کو ہم مرید کہنا کہتے ہیں جیسے محبت ذرہ تھوڑی آگے پڑی ہے تو پھر یہ ارادت کو پہنچ جاتی ہے مرید بن جاتا ہے جیسے کہتا ہے فلان آدمی فلان کا مرید ہو گیا یعنی محبت میں اس کے تابع ہو گیا اور محبت کا تیسرا درجہ سبابت ہوتا ہے جیسے اوچائی سے پانی نیچے ڈھلان کے طرف جمع ہو جاتا ہے ایسے ہی محب محبوب کی طرف پلٹا کھاتا ہے اور اس کے قدموں کے اندر جا پڑتا ہے اس کی صبح اس کی شام اس کی سوچ اس کی فکر ہر وقت محبوب کی سوچ میں ہوتی ہے یہ محبت کا تیسرا درجہ محبت کا پہلا درجہ علاقہ محبت کا دوسرا درجہ ارادت محبت کا تیسرا درجہ سبابت یعنی میلان ہو جانا اور محبت کا جو چوتھا درجہ ہے محبت کا جو چوتھا درجہ ہے اس کو کہتے ہیں غرام غرام بمانت تاوان کرز جیسے کرز آدمی کو چمٹ جاتا ہے جان نہیں چھوڑتا ہے ایسے ہی محبت کو محبوب کی محبت چمٹ جاتی ہے جان نہیں چھوڑتی ہے گویا کہ محب محبوب کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے محب محبوب کی محبت کے اندر غرق ہو جاتا ہے یہ محبت کا چوتھا درجہ ہے اور ایک محبت کا پانچھا درجہ ہوتا ہے اس کو وداد بھی کہتے ہیں غد بھی کہتے ہیں ودود جیسے اللہ تعالیٰ کا نام ہے اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں بغیر کسی غرض کے کرتے ہیں اللہ کی محبت اپنے بندوں سے خالص ہوتی ہے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی ایسے ہی محب اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے وہ بھی خالص ہوتی ہے اس میں کوئی دنیا بھی غرض نہیں ہوتی کوئی چیز لینی نہیں ہوتی کوئی چیز دینی نہیں ہوتی یہ محبت کا درجہ ہے اور اس سے آگے بڑھ کر محبت کا ایک درجہ اس کو شغاف کہتے ہیں شغاف کہتے ہیں محبت دل کے پردوں کو چیر کر پرتو کو چیر کر دل کے اندر پیوست ہو جائے راسخ ہو جائے اس کو کہتے ہیں جی شغاف جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا قد شغفہ حبہ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت زولیخہ کے قلب کے اندر پیوست ہو گئی گھس گئی تھی اتر چکی تھی ہر وزولیخہ کے دل و دماغ کے اندر یوسف علیہ السلام تھے سوچ یوسف علیہ السلام یہ محبت کا درجہ اس کو شغاف کہتے ہیں اور اس سے پھر یہ ایک آگے درجہ آتا ہے اس کو ہم عشقہ عشق کہتے ہیں میرے محترم عزیزوں عشقہ اس بیل کو کہتے ہیں اس بیل کو کہتے ہیں جب وہ درخت کے اوپر چڑ جاتی ہے اب وہ درخت کو ایسے طور پر چمٹ جاتے ہیں کہ درخت سوک جاتا ہے درخت سوک جاتا ہے فنا ہو جاتا ہے ایسے ہی محب کو جب محبوب کی محبت لگتی ہے تو محب اپنے محبوب کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے گویا کہ ختم ہو جاتا ہے اور اس سے آگے ایک درجہ ہوتا ہے تحبت اس کو معبد طریق کہتے ہیں معبد طریق اس راستے کو کہتے ہیں جس کے اوپر بار بار چلا جائے بار بار چلنے کی وجہ سے اس کی مٹی باریک ہو جاتی ہے پس جاتی ہے ایسے ہی محب محبوب کی محبت میں پس جاتا ہے اور عبودیت سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں ہے اب وہ محبوب یہ چاہتا ہے کہ میرا زرہ زرہ میرا لہو میرا جگر محبوب کے لیے جی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے جیسے شہید کی تمنا یہ ہوتی ہے جب میں شہید ہوں تو میرے جسم کے زیادہ سے زیادہ ٹکڑے ہوں تاکہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے بقدر مجھے کیا عطا فرمائے احزاز عطا فرمائے اور اس سے سب سے آخری درجہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خلیل کا درجہ خلیل یہ ہے کہ آدمی کی سوچ آدمی کے دل و دماغ کے اندر غیر بالکل نکل جائے غیر کی محبت ذرا برابر بھی باقی نہ رہے محبت ہو تو صرف اللہ کی محبت ہو اس کو کہتے ہیں خلیل یہ ہے سب سے آلہ درجہ خلیل ہونے کا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا سوچ فکر رگ و ریشہ کے اندر جو محبت پہ واسد تھی وہ اللہ کی محبت پہ واسد تھی اللہ کے ماں سوا سب کی محبت دل سے نکل جائے اس کو کہتے ہیں خلیل یہ محبت کا سب سے آلہ درجہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل بھی تھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیل بھی تھے اللہ کے حبیل بھی تھے عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے دونوں اللہ کے خلیل بھی ہیں اللہ کے حبیب بھی ہیں حدیث بات موجود ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ارچاد فرمایا اگر میں اپنے پروردگار کے علاوہ دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو کس کو بناتا حضرت ابو بکر صدیق کو خلیل بناتا لیکن میرا خلیل میرا دوست وہ اللہ تعالی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے خلیل بھی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اللہ کے خلیل بھی ہیں اور اللہ کے حبیب بھی ہیں تو جی دل کے اندر صرف اللہ کی محبت ہو اللہ کے ماں سیوا کسی غیر کی محبت نہ ہو اس کو کہتے ہیں خلیل اب جی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے شمار مال و دولت عطا فرمایا ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پانچ ہزار بکریوں کا ریور تھا کتنا پانچ ہزار بکریوں نہیں پانچ ہزار بکریوں کا ریور تھا اور پھر ان بکریوں کے گلے کے اندر جو ہار تھے وہ بھی سونے کے تھے اور اسی طریقے سے پانچ ہزار چرواہے اور غلام بھی ساتھ تھے ایک مرتبہ فرشتے آیا اور یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہوا ہے اور اس کے موجود اس کے پاس اتنا محل و دولت ہے سمجھ نہیں آتی یہ اللہ کے خلیل کیسے خلیل تو اس کو کہتے ہیں کہ جس کے دل و دماغ کے اندر جس کے رگ و رشا کے اندر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی محبت ہو اللہ کے ماں سواء ذرا برابر بھی غیر کی محبت نہ ہو ان کے پاس تو اتنا مال و دولت غلام ہے چرواہے ہیں یہ کیسے اللہ کے خلیل ہیں اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا کر میرے تم خلیل کا امتحان لے لو پھر تمہیں پتہ چل جا کے کہ خلیل ہے کے نہیں ہے اب ایک فرشتہ انسانی شکل کے اندر آتا ہے اور آ کر ایک وادی کے کنارے کے اندر آ کر یہ تسبیح پڑھتا ہے سبوح قدوس ربنا و رب الملائکت والروح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا نام سنا تو محبت دل کے اندر اور پڑھتی چلی گئی لذت کے اندر اضافہ در اضافہ ہوتا چلا گیا اب دوبارہ انتجا کی یا انسان آئے انسان کر رہا در تسبیح اس تسبیح کو دوبارہ دورا دو اب میں تجھے اپنا نصف مال دے دوں گا میرے پاس جتنی بکریہ ہیں یہ نصف تمہارے لئے ہو جائیں گے ذرا یہی تسبیح دوبارہ سنا دو کیونکہ میرے محترم عزیزو محب کے دل و دماغ کے اندر محب کے جسم کے ریزہ ریز سرہ سرہ کے اندر محبوب کی محبت پہ وسط ہو چکی ہوتی ہے ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جگر میں قلب میں چونکہ اللہ کی محبت پیغست تھی جب محبوب کا نام سامنے آیا تو لذت ہی لذت لذت ہی لذت دوبارہ درخواست کر دی یہ کلمہ ذرا دوبارہ دورا دو تو میں نصف مال دے دوں گا اب اس پرشتے نے جو انسانی شکل کے اندر آیا تھا دوبارہ دورا ہے تو نصف مال دے دیا پھر کہا پھر دورا ہے تو پھر پوری بکریہ دے دی پھر اس کے بعد کہنے لگے یہ جو میرے پاس غلام ہیں یہ جو میرے پاس چروائے ہیں ذرا ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ دوبارہ تسبیح یہ دورا دو یہ بھی سب کچھ تمہیں دے دوں گا اب دوبارہ اس نے فرشتے نے یہ تسبیح دورائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارا اپنا مال و دولت دے دیا ہے اس کو کہتے ہیں خلیل اس کو کہتے ہیں یہ اللہ کے خلیل ہیں اب قلب کے اندر دل و دماغ کے اندر صرف اللہ کی محبت تو اللہ کے معصوہ غیر کی محبت نہ ہو اس کو کہتے ہیں خلیل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی کے خلیل تھے بے شمار جس سے میرے دوستو محبت اللہ تعالی سے بڑھتی چلی جاتی ہے پھر اس کے اوپر امتحانات بھی بے شمار آتے ہیں پہلا امتحان آگ کے اندر اس کے اندر بھی کامیاب ہوئے دوسرا امتحان بڑا سخت امتحان آیا وادی غیر زیزرہ کے اندر اپنے گھر والی کو چھوڑ کر آؤ اپنے بچے کو چھوڑ کر آؤ وہاں بھی چھوڑ کر آؤ اب تیسرا امتحان اور بھی بڑا سخت آ گیا اب اس بچے کو قربان کر دو اب یہ جو حکم ملا ہے وہ بھی سراحتا نہیں ملا ایک وادہ فرشتہ آ کر جبریل علیہ السلام کو اسلام آ کر کہہ دیتے کہ جی اللہ کے جانب سے حکم ہو رہا ہے اپنے بیٹے کو زبا کر دو سراحتا نہیں خواب کے اندر خواب کے اندر تو آدمی کو تردد بھی ہو سکتا ہے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے دن خواب دیکھا آٹھ زلجہ کو خواب دیکھا رات کو صبح و ففق کرا غور و فکر کیا تو اس وجہ سے آٹھ زلجہ کو یوم تربیہ کہتے ہیں سوچو بیچار میرے پتہ نہیں یہ خواب کس کی جانب سے ہے آیا یہ اللہ کی جانب سے یا یہی شیطان کی جانب سے پھر نو زلجہ کو دوبارہ خواب دیکھا تو پھر پہچان لیا یہ خواب شیطان کی جانب سے نہیں یہ اللہ کی جانب سے خواب ہے اور دسمی زلجہ کو جب خواب دیکھا پخت آزم کر لیا جی اب اپنے بیٹے سے کہنے لگے اے میرے پیارے بیٹے میں نے یہ خواب دیکھا یہ نہیں کہا اللہ کا حکم ہے بلکہ یہ کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ خواب میں تجھے زبا کر رہا ہوں تمہاری کیا رہے ہیں میرے محترم عزیزو اللہ کے جنوب نبی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں جو آسانی کا راستہ ہوتا ہے اب یہ نہیں ہے کہ اگر بیٹا انکار کر دے گا تو اللہ کے حکم کے اندر تعمیر نہیں کریں گے نہیں بلکہ وہ تو ہر صورت میں ہونا تھا بلکہ یہ دیکھا کہ اب بیٹے کی رائے معلوم کر لیں کیا رائے کے اندر اتفاق ہے یہ اختلاف ہے اگر اتفاق ہے تو فابیہ بہت اچھا اگر اختلاف ہوا تو سمجھا دیں گے لیکن اب وہ بیٹا وہ بیٹا کس کا تھا وہ بیٹا بھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا باپ کے دل کے اندر اللہ کی محبت اتنی زیادہ تو بیٹے کے قلب میں اللہ کی محبت کتنی زیادہ ہوگی اب جب یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیر علیہ السلام کے سامنے رکھی تو کہنے لگے کہ آئے میرے پیاری ابباجان اس میں مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے اس میں مجھ سے رہ لینے کی کیا ضرورت ہے افعالمات اکمر جو آپ کو اللہ کے جانب سے حکم دیا ہے وہ کر آپ کر گزریے ہماری جان آپ کے لئے حاضر ہے اللہ کے لئے حاضر ہے میرے محترم عزیزوں یہ بہت بڑا امتیان تھا حضرت اسماعیر علیہ السلام کے لئے اب اس امتیان کے اندر بھی حضرت اسماعیر علیہ السلام بھی کامیاب ہوئے اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر جانے لگے اب یہ شیطان آتا ہے حضرت حضرہ کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اے حضرہ بلا تجھے معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے بیٹے کو لے کر کہاں جا رہے ہیں تو حضرت حضرہ نے کہا کہ جس طریقے سے پہلے لے کر جاتے ہیں وہیں ویسے ہی لے کر جا رہے ہیں کام کاج کرنے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں کہنے لگے شیطان کہنے لگا تجھے معلوم نہیں ہے کہ آج تیرے بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام زبا کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو حضرت حاجرہ کہنے لگی کہ وہ کیسے اس کو زبا کر سکتے ہیں وہ تو اتنے شفیق ہیں میاربان ہیں بہت زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر ہمیں یہ جو اولاد ملی ہے پڑھاپ میں اولاد ملی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر چھہسی سال ہو چکی ہے اس حالت کے اندر وہ کیسے بیٹے کو زبا کر سکتے ہیں کہنے لگا شیطان وہ تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار کے جانب سے مجھے زبا کا حکم ملا ہے تو حضرت حاجرہ نے کہا پھر تو اللہ کے اس حکم کو ضرور پورا کرنا چاہیے اب شیطان نے جب یہ کلمہ سنا اب مایوس ہو گیا پھر بھاگا ادھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسمائیل علیہ السلام کو کہا اے میرے پیارے بیٹے چھوڑی بھی لے لو رسی بھی ساتھ لے لو تیرہ برس کی عمر ہے خود ہاتھ میں چھوڑی لی ہوئی ہے خود ہاتھ کے اندر رسی لے کر جی میدانے وادی اے منا کی طرف جا رہے ہیں ادھر سے شیطان بھاگتا بھاگتا ہوا آ کر حضرت اسمائیل کے سامنے آ جاتا ہے آئے اسمائیل کہاں جا رہے ہو باپ کے ساتھ بھاگتے ہوئے ہاتھ میں چھوڑی بھی پکڑی ہوئی ہے اور رسی بھی پکڑی ہوئے کہاں جا رہے ہو کہنے لگے کہ جیسے ویسے باپ کے ساتھ جا رہا ہوں جیسے پہلے میرے معمول ہے کہنے لگے کہ تمہیں پتا ہے آئے تمہیں باپ لے کر کہاں جا کہاں لے کر جا رہے ہیں آئے تمہیں تجھے زبا کرنے کے لئے جا رہے ہیں آئے تمہیں تجھے زبا کریں گے پوچھا کیوں زبا کریں گے کہنے لگے شیطان کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم کہتا ہے کہ میرے پروردگار کے جانب سے مجھے یہ حکم ملا ہے تو حضرت اسمہیل علیہ السلام نے کہا پھر تو اس حکم کو ضرور بجا لانا چاہیے اب شیطان مایوس ہو گیا جی اب والدہ کے پاس جایا ادھر سے بھی یہ جواب ملا بیٹے کے پاس آتا ہے ادھر سے بھی یہ جواب ملتا ہے پھر بھاگتے بھاگتے اب جی جمر ہے آقابہ جہاں پر ہے بڑا شیطان ہے وہاں آ کر حضرت ابراہیم کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے راستہ روک لیتا ہے آئی ابراہیم کہاں جا رہے ہو آئی ابراہیم ذرا بتاؤ تو صحیح کہاں جا رہے ہو بلا یہ بتاؤ کوئی اپنے بیٹے کو زبا بھی کرتا ہے اور تمہیں کوئی حکم سری بھی حکم نہیں ملا خواب کے اندر تم نے دیکھا ہے ہو سکتا ہے خواب سچا ہو ہو سکتا ہے خواب چھوٹا ہو تمہیں چھاسی برس کی عمر کے اندر بچہ ملا بچہ دیکھو پھول جیسا ہے کیا تم اپنے اس نرم و نازک بچے کے گنے کے اوپر چھوٹی چلا ہوگے یہ کیا کر رہے ہو ابراہیم ایسا اقدام ہرگز نہ کرو ہرگز نہ کرو اپنے اس اقدام سے باز آ جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سات کنکریاں اٹھا کر شیطان کو ماری آئی شیطان کیا تم میرے پرور دگار کے حکم کے سامنے جو مجھے میرے پرور دگار کی جانب سے حکم ملا ہے آر بن رہا ہے رکاوٹ بن رہا ہے آئی شیطان تو دفع ہو جا زلیل ہو جا سات کنکریاں ماری ہر کنکریاں مارتے ہوئے اللہ اکبر پڑا ایسی ادا اللہ کو پسندائی اللہ تعالیٰ نے تا قیامت اب جتنے بھی لوگ جو حج پر جائیں گے آئے حاجیوں اب حج کا ایک رکن یہ بھی ہے تم نے آ کر جی اس شیطان کو کنکریاں مارنی ہے حدیث باغ میں آتا ہے کہ جب شیطان کو ایک حاجی کنکری مارتا ہے تو شیطان کو ایسے کنکری لگتے ہیں جس طریقے سے نیزہ لگتے ہیں شیطان کی چیخیں نکر جاتی ہیں چیخیں مارتا ہے شیطان روتا ہے دھاڑے نہ مارتا ہے ایسے پھر دوسری مرتبہ پھر جمرہ ہے وسطہ کے پاس آ کر پھر آگے آڑ بن جاتا ہے آگے جانے نہیں دے رہا حضرت ابراہیم کو حضرت ابراہیم آگے پڑھنا چاہتے ہیں شیطان رکاوٹ ادھر سے جبرئیل آ جاتے ہیں آئے ابراہیم علیہ السلام دوبارہ اس کو کنکری ماریں یہ ظلیل ہے اللہ کے حکم آپ بجانے کے لیے بجانے کے لیے جا رہے ہیں یہ رکاوٹ بن رہے ہیں کنکریہ دوبارہ مارو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کنکریہ ماریں پھر کسری جگہ کنکریہ ماریں اس کے بعد جب پہنچے ہیں اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اب لٹانے کا ارادہ کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا آئے میری پیارے ابباجان مجھے ذرا باند دیجئے گا تاکہ جب آپ میرے اوپر چھوری چلائیں تو میں حرکت نہ کر سکوں آئے میری پیارے ابباجان میرے کپنوں کو بھی ذرا خون سے بچا لیجئے گا اور ہو سکے تو پھر یہ میرے کپڑے میری والدہ محترمہ کے پاس پہنچا دیجئے گا تاکہ ان کپنوں کے اوپر خون نہ لگے تاکہ میری والدہ محترمہ کو جب خون دیکھیں گی تو اس کو تقریب پہنچے گی خون سے ذرا ان کو بچا لیجئے گا آئے میرے پیارے ابباجان آپ کو مجھ سے بڑی محبت ہے مجھے معلوم ہے ایسا کر لیجئے اپنی آنکھوں کے اوپر پٹری باندھ لیجئے تاکہ ایسا نہ ہو کہ چھوری چلاتے ہوئے میری محبت آپ کے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بجالانے میں رکاوٹ نہ بن جائے آئے میرے پیارے ابباجان مجھے گتے کے بال لٹا دیجئے ایسا نہ ہو کہ جب میرے چہرے پر آپ کی نظر پڑے تو کہیں حکم ربی کے بجالانے میں تاخیر نہ ہو جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پیارے ننے منے حضرت اسمائیل کی یہ گفتگو سنوئی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے بچے کا بوسہ لینا شروع کر دیا پیشانی کو چوم رہے ہیں رخصار کو چوم رہے ہیں آئے میرے پیارے بیٹے تو میرا کیسا معاون ثابت ہے تو تو بڑا مہین ہے تو تو بڑا مددگار ہے چھوٹی سی عمر ہے لیکن ایسے کلمات سن کر آج میرا دل خوش ہو گیا ہے آج میرا دل خوش ہو گیا اس کے بعد کہا آئے میرے پیارے ابباجان ذرا چھوڑی کو تیز کر لیجئے گا کیونکہ موت کی جو سختی ہوتی ہے وہ بہت سخت ہوتی ہے چھوڑی کو تیز چلائیے گا تاکہ میری رگیں جلدی کر جائے اور میری روح جلدی پرواز کر جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹایا چھوڑی کو تیز کیا اور حضرت ابراہیم اسمائیل علیہ السلام کو باندھا اب جب لے کر چھوڑی کو لے کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑا اب وہ چھوڑی الٹ گئی اس کا رخ تبدیل ہو گیا اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اے میرے فرشتے جا کر ذرا جلدی جاؤ اور جا کر چھوڑی کرو اُلر دو تبدیل کر دو اور جنت سے میڈ ڈالا کر حضرت اسمائیل کو نکال کر میڈھے کو نیچے رہ دو فورا فرشتے نے جنت سے میڈ ڈالا کر حضرت اسمائیل کو نیچے سے نکال دیا اور حضرت ابراہیم بڑے جوش سے بڑے جذبے سے اللہ کی بحبت دل کے اندر پہ واسطہ ہے رازق ہے آج یہ بھی بڑی قربانی ہے اس کو بھی بجا داؤ بسم اللہ آئی اللہ ان پر پڑا بڑی تیزی سے چھوڑی چلا رہے ہیں لیکن کیا معلوم اب بیٹا تو ایک طرف ہو چکا ہے جیسے ہی چھوڑی چلی وہ میڈے کے اوپر چلی جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھا حضرت اسمائیل علیہ السلام یہاں کھیر رہے ہیں فورا فرشتہ آیا آئی ابراہیم علیہ السلام قد صدق تا رؤیہ آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا آپ میرے واقعی حقیقی خلیدہ اب میرے محترم عزیزو یہ جی قربانی جو ہم کر رہے ہیں یہ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے ایسے سمجھیں گویا کہ ہم اپنے آپ کو ہم اپنی اولاد کو اللہ کے راستہ کے اندر قربان کر رہے ہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر اپنے بیٹے کی قربانی کی ایسے ہی ہمارے دل کے اندر ہمارے دماغ کے اندر اللہ کی محبت بھری ہوئی ہو اور قربانی کا جانور ایسے ہی اللہ کے نام پر زبا کیجئے اب سنیے جی ترجمہ وَقَالَ إِنِّي دَاعِبُنْ إِلَىٰ رَبِّ سَيَادِينَ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے پروردگار کتنے ہو جا رہا ہوں وہ میرے دینی معاملات میں میرے راہ نمائی کرے گا رَبِّ حَبْلِ مِنَ السَّالِقِينَ آئے میرے پروردگار مجھے نیک سالِ اولاد عطا فرما دیجئے فَبَشْرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوش خبری سنائی ایک حلیم المزاج لڑکے کی فَلَمَّا بَلَغَ مَا حُسَایَا اب حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیے جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگے تیرہ برس کی عمر ہو گئی اب اللہ کی جانب سے حکم آ گیا اب خواب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اپنے میں بیٹے کو زبا کر رہا ہوں پھر بیٹے سے تذکرہ کیا یا ابنیہ آئے میرے پیارے بیٹے اِنِّي اَرَا فِي الْمَنَامِ بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے اَنِّي اَزْبَعُكَ میں تجھے زبا کر رہا ہوں فَانْزُرْ مَازَا تَرَا آپ سوچ لیجئے آپ کی کیا راہ ہے قَالَ يَا عَبَدِ اے میرے پیارے ابباجان مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے اِفْعَلْ مَا تُبْمَرْ جو اللہ کی جانب سے آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریئے سَتَجِدُنِي انشاءاللہ من السَّابِنِينَ آپ انکریم مجھے انشاءاللہ اگر اللہ تعالی نے چاہا سبر کرنے والوں میں سے پائیں گے فَلَمَّا أَسْلَمَا پس جب باپ اور بیٹا دونوں اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسمائیل علیہ السلام کو پیشانے کے بل لٹا دیا اور چھوڑی جی چلا دی وَنَا دَيْنَاهُ اَيَّا عِبْرَاہِمْ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آواز دی اَيَّا عِبْرَاہِمْ اَيَّا عِبْرَاہِمْ قَدْ صَدَّقُتَ الرُّعِيَ آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اِنَّا قَذَالِكَ لَجِزِ الْمُحْسِنِينَ بے شک اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں اَيَّا عِبْرَاہِمْ اب ہم تمہیں یہ جزا یہ دے رہے ہیں اب تمہاری ذریعت میں اولاد کے اندر ہم نے نبوت رکھ دی ہے نبوت اتنی عظیم و شان ہے جس کی گرد کو ساری دنیا کی نیکیاں نہیں مل سکتی ہیں اب یہ نبوت کا جو سلسلہ ہے یہ تمہاری اولاد سے چلے گا اب یہ بہترین چیز اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اولاد کے اندر نبوت رکھ دی اور تا قیامت حضرت عبراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر چلتا رہے گا کافر ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں ہم ملت عبراہیم پر ہیں مسلمان ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں ہم ملت عبراہیم پر ہیں ہر ایک حضرت عبراہیم علیہ السلام سے محبت کرتا ہے ہر ایک کے دل کے اندر حضرت عبراہیم علیہ السلام کا تذکر ہے خیر قیامت تک جاری رہے گا ہم نے یہ تمہاری محبت ہر انسان کے دل کے اندر پیدا کر دی اِنَّا قَذَا عَلَجِزِ الْمُحْسِنِينَ بے شک اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں اِنَّا عَذَا لَا وَالْبَلَعُ الْمُبِينَ اے دنیا کے جہان کے انسانوں یہ جو حضرت عبراہیم علیہ السلام پر ہم نے یہ جو امتیان بیجے یہ کوئی معمولی امتیان نہیں تھا بہت بڑا امتیان تھا بہت بڑا امتیان تھا شہد آپ وہ امتیان سوچ بھی نہیں سکتے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے وَفَدَيْنَا عُبِدِي بِنْحَزِنِ اور ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ایک جو انا میڈھا عطا کر دیا بہت بڑا میڈھا عطا کر دیا وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا ذکر آخرین میں خیر کے ساتھ چھوڑ دیا سلامون علیہ ابراہیم اللہ کا یہ اعلان قیامت تک جاری جترہ اللہ کا جی قرآن قیامت تک باقی ہے ایسے ہی اللہ کا سلام حضرت عبراہیم علیہ السلام تو وہ سلام پر تک ہوتا رہے گا سلامون علیہ ابراہیم سلام ہے حضرت عبراہیم وہ کیا خوش قسمت انسان جس کو خود اللہ تعالی سلام بھیج رہے ہیں اللہ تعالی جس کے اوپر سلام بھیج رہے ہیں وہ کتنا ہی خوش قسمت انسان ہے سبحان اللہ سلامون علیہ ابراہیم سلامتی ہے ابراہیم علیہ السلام پر قدارک نجز المحسنین اس اطرح احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں انہو من عبادن المؤمنین بے شک وہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے مؤمنین بندوں میں سے تھے میرے محترم عزیزو یہ قربانی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اللہ تعالی مجھے تمام مسلمانوں کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جمعی حج کے جو جمعی ارکان ہیں جو حجاج کرام ادا کر چکے ہیں اللہ تعالی سب کے حج کو قبول فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین اللہم انت السلام و منت السلام تبارک تر بنا و تعالی تیام جلالی و اکرام